اسلام علیکم جی کیا چاہتا ہے جیتا کو امید کرتا ہوں سب دوست قیریہ سے ہوں گے جائے بھی رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اس پر مسکراتے رکھیں تو آج کا بھی لوگ کرتے ہیں سٹارٹ ہم آئے ہوئے شہد لینے کے لیے سعودی اور ہمیں شہد کیسے بنایا جاتا ہے یہاں میکنگ کیسے ہوتی ہے پاکستان میں قبائلی علاقوں میں آپ کو پتا ہے جیسے کہ پتا ہے شہد بناتے ہیں وہی طریقہ یہاں پر ہے کیسے بناتے ہیں ہمیں شہد بھی چاہیے وہ بھی لینا ہے تو چلتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ کلو ہے کیا حساب ہے اور دکھاتے ہیں کہ شہد آیا کے اصلی ہے یہ وہ بھی چیک کریں گے آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں چلتے ہیں آج اسلام علیکم محمد اللہ ماشاءاللہ یہ شہد ہے تو یہ ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں تو جہاں پر یہ بن رہا ہے مکھیاں جہاں پر ڈبے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مکھیاں دی میں چیک کر چیک کر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل یہ شہد ویسے ہی ابھی تک چھتے چھتے میں ہے ماشاءاللہ مٹھا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے اور اچھا چینی پائی چیک کرتا ہوں یہ ہم نے لے کے جانا یار دو تین دن ہو گیا سردی بہت زیادہ ہے پاکستان سے بھی زیادہ سردی بڑھ رہی میرا گلہ بھی خراب ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل اصلی چیز ہے ہم نے چیک کر لیا ہے ماشاءاللہ بہترین ہے تینوں چاروں آدمیوں نے چیک کی ہے اس لیے تو آئے دکھاتے ہیں آپ کو جہاں یہ میکنگ اور یہ جہاں پر ملکی ہے دیکھیں یہ پاکستان پڑھے ہیں میں نے بھائی سے پوچھا ہے یمنی ہے میں نے اسے پوچھا کہ کوئی مشکل دا نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ جو سیفٹی ڈال کے آتے ہیں لیکن اس نے کہا آج کل تھنڈی زیادہ ہے موسم تھنڈ ہے تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہیں گی یہ دیکھیں آپ جسدی کے لئے کیا ہے یہ دیکھیں مکھیاں چھوٹے چھوٹے دروازے پنے ہوئے ایک کول کے میں جبار جاں آپ کو ادھر دکھاتے ہیں ادھر بھی پڑی ہیں وہ والے جو ڈبے ہیں وہ اور چیز ہے اور یہ والے جو ڈبے ہیں یہ اور چیز ہے زیادہ تار جو ہے وہ ایسے ڈبے دیکھے ہیں پاکستان میں بھی قبائلی علاقوں میں بھی ایسے ڈبے ہوتے ہیں وہ اور طرح دیکھے ہیں میں آپ کو چکاہوں یہاں بھی آپ دیکھیں یہ سعودی عرم میں میں نے پہلی بار دیکھا ہے پہلے دیکھا کہیں دور دور سے ہی دیکھا ہے لیکن میں نے سوچا آپ کو نہیں دکھاؤں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو شہد ہے وہ کتنے ریار کلو میرتا ہے ابھی میں نے بھائی سے پوچھایا لیکن ابھی بارگیننگ کریں گے ریٹ پوچھیں گے اسے بارگیننگ کر کے پھر انشاءاللہ اسے ابھی شہد لیتے ہیں شہد اصلی ہے بوسیم کابی کھنڈا ہے ریٹ کیا لگائیں گے کیونکہ وہ کابی زیادہ ریٹ مانگ رہا تو ابھی بارگیننگ کرتے ہیں یہاں پر میں بارشیں کابی ہوئی ہیں مہینہ گر مہینہ پہلے کابی بارشیں ہوئی ہیں اس وجہ سے شہد کا کابی کام کاروبار چل گئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا یہاں پر جو ہے پہاڑیوں پر بھی ہے کھول بھوٹے کابی زیادہ ہیں اس وجہ سے ابھی شہد کی میکنی مکھیاں سے آدھا کر دیا ہے چلتے ہیں بارگیننگ کرتے ہیں کیونکہ شہد لینا ہے ہم نے چلتے ہیں کیا ریٹ دیتے ہیں ایو کام آفر اللہ ہمیں یو کام سے چاکہ انتا خود میں بھوٹے ہیں اللہ اللہ بی رہا سلام بریکلا تو یہ آجی یہ آدھا کیلوں کا ہے تو پہلے یہ ڈیڑھ سو بتا رہے تھے لیکن سو ریال ہم نے کہا ہے تو ہم آپ کو سو ریال پر کےجی دے دیں گے اس کا دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آدھا کیلو ہے بلکل یہ آدھا کیلو ہے اسے پلاسٹر پلاسٹر پہلے ہم نے چیک کروایا بھائی نے لیکن ابھی جو ہم نے لے لیا ابھی جو ہم نے لے لیا اس کو چیک کرتے ہیں اس کا کیا حساب ہے یہ 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 ہے ماشاء اللہ سے روم میں آ چکے ہیں آپ کو مہمان آئے ہیں اب یہ کھیر ریالی ہے یہ آپ شہد دیکھ رہے ہیں شہد ہم نے لے لیا یہ آدھا کلو ہے آدھا کلو ہمیں ملا ہے پچاس ریال میں تو ڈیڑھ سو مانگ رہا تھا یعنی ڈیڑھ سو روپے پر کے جی لیکن ہمیں یہ پچاس ریال میں اس نے آدھا کلو دیا یہ تائف کا ہے تو ماشاء اللہ سے کافی اچھا شہد ہے تو ابھی میں کھیر کھا لوں کیونکہ یہ تو بنائی ہے کیونکہ کھیر کیونکہ کھیر جڑی نہ پائی والدہ کام میں یہ میں کھا لما ہم تو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گے ایسا ہی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گا انشاءاللہ سے چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اوہو پڑھے یاگے کر کے ہی سبسکرائب کھا لیں اوکے یا اللہ حافظ موسیقی